بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے ہتھیا چاروں کو لے کر آج جودپور کے ہندو ساماج اور سنتوں نے ایک ریلی نکال کر مہا مہیم راشتر پردی کے نام جلا کلیکٹر کو گیا پنسو پا یہ ہے ریلی جودپور کی نئی سڑک سے روانہ ہو کر جلا کلیکٹر کاریال نے پہنچی جہاں ہاں انمان چالیس سکہ پارٹ کر گیا پنسو پا گیا اس حفظر پر سنتوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں بانگلہ دیش میں راز نتک اے سیرتہ کے کارن پردھان منطری شیخ حسینہ کو بانگلہ دیش چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا اس دوران اسلامی کٹرپنتی طاقتوں نے دیش میں آراج اکتہ پیدا کر دی ہے جس سے بانگلہ دیش میں علپ سنکھیک ہندووں کے ساتھ اتیاجار اور ہنسا کی گھٹنائے بھڑ گئی ہیں ہندو مندیروں اور آستر اسطلو پر حملے ہو رہے ہیں جس سے پورے بھارت میں آکروش کا ماحل ہیں سنتوں نے راشترپتی سے مانگ کی ہے کہ اس معاملے میں تتکار پربھاو سے کاروائی کی جائے اور بانگلہ دیش میں ہندووں کی سورک شاہ سور نشت کی جائے سری رہاں ورطمان سمائے میں ابھی ہم پڑوسی دیش بانگلہ دیش کی استیتی دیکھ رہے ہیں وہاں ہندووں کے ساتھ جو گھٹی تو ہو رہا ہے اس کے ویروض میں آج سوری نگری جوتپور میں سنتوں کے شاندیہ میں یہ پاون مونجولس سنکیرتن کرتے ہوئے بھکتوں نے نکالا ہے اور اس بات کا ویروض کرنے کے لیے کہ آج ہندو سماج بنگلہ دیش میں علف سنکیت ہے ان کے گھر جلا دیئے ان کے ساتھ جو عطی ہو رہی ہے آج بہن بیٹیوں کی کیا دشاہ ہو رہی ہے ہندو سماج کی رکشہ کے لیے ہم آج یہ دیاپن دینے کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہمیں وشواس ہے سنتوں کی اس بات کو ضرور سرکار آگے تک پہنچائے اور اس تاریخ کو ضرور کریں ہندو پر ہندو پر ہندو پر ہندو پر اتیاچار بہن بیٹی پر اتیاچار ہم سب سنت مل کر کے جو دروازی لگیا پندرے ہیں سرکا کو سمجد ملے کچھ رکشہ ہو اور ماسہ کرتے ہیں کہ آج کاری کہم سے سمحہ ہوگی اور بنگلہ بیش میں ہنگو کی رکشہ کے لیے بڑا اٹلوک ہوگا رکشہ ہوگا ہی سب کا یہ کیونکہ بنگلہ دیش کا اندر ہندو سماج کے ساتھ میں جو انیائی کیا جا رہا ہے ان کے بہن بیٹیوں کے ساتھ میں عزت لوٹی جا رہی ہے اور ان کا گھروں کو لوٹا جا رہا ہے اور نرسار آتیا کی جا رہی ہے اس کا گھر ویرود کیا جاتا ہے اس کے کڑے سبدوں میں دندہ کی جاتی ہے اور آج ہندو سماج سب ہی مل کر سناتن درم سے جڑے سب ہی مانوو جوہد پور جیلے کا اندر سوست گیٹ سے لے کے سادو سنتوں کے سانیدیہ کا اندر مون جلوس یہاں تک لے کے آئے اور اپنے ویرود درز کرا رہے ہیں اور سرکار سے مان کرتے ہیں کہ اپنے کوٹ نکتی کے تیت ان کو پرہ کنٹرول کریں اور یدی پہلے بھی ستری سماج اپنے پوروزو نے بھی بلیدان دیا سناتن کی رکشہ کے لیے اور ضرور پڑی تو مغلہ دیش میں جا کر بلدان دینے کے لیے بھی بھی تیار ہے نمشکار میں ڈاکٹر رویندے چارن ریزیڈنٹ ڈاکٹر اسوشیشن کا پریزیڈنٹ ہوں ہم کولکاتا میں کسی پیزی ریزیڈنٹ ایک پیزی ریزیڈنٹ کے ساتھ ہوئی دوشکرم اور اس کی نیرمہ ماتیا کی ویرود میں سرگار کے چپ رہنے اور ابھی تک اس کو نیائے نہیں ملانے کے ویرود میں ہم لوگ یہاں پردرشن کر رہے ہیں جو پورے دیش بھر میں چل رہا ہے پورے راجستان کے سبھی کولیجز اٹھتال پہ ہے کیونکہ اس لڑکیوں کی نیائے نہیں ملا اور ثبوت مٹالنے کے لیے تین چار ہزار لوگوں نے اس کے ہسپیلٹ میں اپترف کیا جو پندر آگست کی رات تھی تو ہم سرکار سے اور ہم جن سے اپیل کرتے کو ہمارے اس معاملے میں ساتھ دے کیونکہ وہ لڑکی بھی کسی کی بیٹی بہن تھی سارے ڈوکٹر سڑکوں پہ ہے سب لوگ سڑکوں پہ ہے امرجنسی بند ہے سب کچھ بند ہے ہماری سرکار سے ایک ہی مانگے کہ سینٹرل کے اندر سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ لاغو کرے اور اس پیڑیت کو نیائے ملے ہمارے ساتھ جوتپور ایمز پورا پورے ریزیڈنٹ اس کے یو جی سٹوڈنٹ اور عریضہ ہمارے ساتھ ہیں اور نیائے سپورٹ دیا ہے تو ہماری آم جن سے بھی آئی ایم میں بغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو بند کروانے والے کل پورا نیشنل تو اس لئے ہمارے آم جن سے پی لے گے ہمارا ساتھ اور اس گھٹنا کو سمجھے کہ ایک مہیلاک ساتھ جو ہوا وہ ہمیشہ سے گھڑاتے اور اس کا سپورٹ کریں پلیز دنے باز ایک چیز ہم یہ کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پبلک کے اگنسٹ نہیں ہیں یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم ہیلتھ کیر ورکرز ہیں اور سپیشلی جو فیمیل ڈاکٹرز اور نیسنگ سٹافز ہیں ان کے پروٹیکشن کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا کسی بھی پبلک کے اگنسٹ میں کچھ نہیں ہے ہم بس چاہتے ہیں کہ پبلک سمجھے کہ ہم یہ کیوں ہڑتال کر رہے ہیں اور تاکہ وہ ہمارا مدد کریں اس سینٹر پروٹیکشن ایکٹ کو لاغو کرنے میں یہ دو آزار انیس سے لٹکا پڑا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار تک ہماری آواز پہنچے وہ ہماری بات سنیں تاکہ ہمیں بھی آج ہم نے ایک ساتھ سنگیوک تروپت سے ایس این ایم سی ایمز جوتپور آئی ایم اے اور بھی بہت سارے سنگٹھنوں نے مل کر ایک ریلی مہا ریلی نکالی ہے تاکہ ہماری بات سرکار تک through proper چینل پہنچ سکے ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات بینہ کسی جھول مول کے unfiltered آپ آگے تک پہنچائیں جنتہ تک پہنچائیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ڈاکٹر آخر ہرطال پر کیوں ہیں